تو جیسا ان چاہیز ایپس کو بین کیا گیا ہے میں امید کروں گا کہ ایسے ہی پاکستان کے ایپس کو بھی بین کر دیا جائے لیکن پاکستان کو یہ ایپس بناتا نہیں ہے نہ ہی لوگ کی ایسی حقاد ہے کہ یہ ایپس کو بنا سکیں تو یہ صرف کیا بناتے ہیں تو پاکستانی صرف ٹیروریسٹ کو ہی بنا سکتے ہیں اور انہوں نے اپنے دیش میں بہت سارے ٹیروریسٹ پیدا کیے ہیں جن کو یہ ہمارے انڈیا میں بیجتے ہیں اور ان ٹیروریسٹ کو ہم ٹھوکتے ہیں اور ان کے ہی بنائے ہوئے ٹیروریسٹ میری بات دیان سے سننا جتنے بھی لوگ پاکستان سے دیکھ رہے ہو جتنے بھی تم لوگ ٹیروریسٹ بنا رہے ہونا وہ ہی ٹیروریسٹ نے کل تمہارے اوپر یہ اٹیک کیا تمہاری ہی پاکستان کی سٹاک ایکسچینج میں انہوں نے حملہ کیا اور چار لوگوں کو مار دیا تو تم لوگوں کے لیے اس سے بڑی شرم کی بات نہیں ہو سکتی جو پاکستانی ٹیروریسٹ بناتے ہیں وہ ہی ٹیروریسٹ ان کے اوپر ہی اب اٹیک کر رہے ہیں yo 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 what's up people it's your boy super khalsa here the best wrestler but with bad attitude so اہز اے بہت ہی بڑی good news آئی ہے جیسا کہ آپ سو پہ پتا ہے کہ فائنلی انڈیا کی گورنمنٹ نے چینہ کے سارے کے سارے اے ایپ انکلودید ٹک ٹاک کو بھی بیان کر دیا ہے سو اس سے بڑی good news مجھے نہیں لگتا کوئی ہو سکتی تو مجھے رہا کہ آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے لیکن اس ویڈیو میں میں ایک میسے ہی دوں گا جس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے تو سٹارٹ کرتے ہم اپنی ویڈیو کو جیسا بھی آپ سو پہ پتا ہے کہ پچاس سے بھی زیادہ جو چائنیز ایپ سے ان کو بیان کر دیا گیا ہے اور ٹک ٹوک نے بہت ہی زیادہ گن مچایا گیا تھا شوشل میڈیا پہ جو ہماری آنے والے جنریشن تھی اس کو خراب کر رہی تھی جو اچھے خاصے گھروں کے لڑکے تھے ان کو وہ مجھرا کرنے پہ مجبور کر رہے تھے وہ مجھرا کرتے تھے ان کے ویوز ہوتے تھے سو اسی چکر میں ہماری جنریشن خراب ہو رہی تھی اور چائنہ ہماری جو ڈیٹیلز ہیں ہماری جو پرائیویسی ہے وہ جو ہماری جو انفرمیشن ہے اس کو وہ چائنہ کے ساتھ شیئر بھی کر رہے تھے اسی کاران ان سبھی ریپس کو باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے انڈیا سے انڈیا میں یہ سبھی بیان ہو چکے ہیں سو میر پوائنٹ یہ آتا ہے کہ اس سے بہت نقصان بھی تھا جو نقصان تھا وہ ابھی پورا ہو چکا ہے ہمارے دیش میں جو جو لڑکے تھے جو لڑکیوں والی ہکتے کرنی جنہوں نے شروع کر دی تھی فور اگزامپل مجرہ شروع کر دیا تھا اس سے بہت ہی غلط میسے جا رہا تھا اور یہ ہمارے یوٹ کو غلط راستے بھی لے کے جا رہے تھے سو فائنلی اس کو بیان کر دیا گیا ہے سو اس کا سب سے بڑا بیان فیٹ یہ ہی ہوا ہے اور جو ہماری انفرمیشن لیگ ہو رہی تھی وہ بھی ہو گیا ہے تو وہ بھی بچ گئی ہے ہماری انفرمیشن تو ابھی پوائنٹ آتا ہے کہ ٹک ٹاک میں یا اور ایس میں بہت سارے ایسے ہمارے جو نوجمان تھے جن کا کنٹینٹ بہت اچھا تھا پاکستان کو ہم نے نقصان دینا تھا ان کا بند کر دیا ان کو نقصان ہونا چاہیے بورڈر پر ہمارے جو فوجی ہیں وہ ان کا نقصان کر رہے ہیں اور اندر سے ہمارے جیسے لوگ ان کی چیزوں کا بائی کارٹ کر کے ان کو نقصان دے رہے ہیں ٹک ٹاک سے انڈیا کو انڈیا کو نہیں چائنہ کو ٹک ٹاک سے چائنہ کو ہر سال سو کروڑ کا بینفٹ ہوتا تھا آپ اب بہت بڑی مار پڑی ہے ٹک ٹاک سے اب بہت سارے ایس میں آگے آپ سوئے سکتے ہو کہ کتنا بڑا نقصان عارتھک نقصان ہوا ہے چائنہ کو تو ابھی مین پوائنٹ پہ آتے ہیں ٹک ٹاک کو ہم نے نقصان کر دیا لیکن ہمارے دیش کے نوجوانوں کو اور دیش کے جو کنٹینٹ کریٹر ہے ان کو نقصان بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ٹک ٹاک میں میں بلکل کلیر کر دوں بات سب سے پہلے کلیر کر دوں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں مجرہ کرنے والوں کے لیے میں نہیں کر رہا ہوں میں صرف ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جن کے کنٹینٹ میں دم تھا یا جو کنٹینٹ بہت اچھا بناتے تھے میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھا ہے بہت سارے بندے کچھ سکھانے والا کنٹینٹ ڈالتے تھے فٹنس کے لیٹڈ کنٹینٹ ڈالتے تھے بڑیہ کنٹینٹ ڈالتے تھے تو ان کو بھی اس سے نقصان ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو نقصان ہوا ہے وہ صرف چائنہ کو ہو ہمارے یوت کو یا ہمارے کنٹینٹ بڑیہ کنٹینٹ کریٹرز کو بلکل نقصان ہو اسی لیے یہ سپیشل ویڈیو ان لوگوں کے لیے میں لے کے آیا ہوں جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں جو بڑیہ کنٹینٹ بناتے ہیں مجرہ کرنے والے نہیں بڑیہ کنٹینٹ والوں کے لیے یہ ویڈیو ہے جن کا کنٹینٹ ایک نولیج بل تھا جن سے لوگوں کو نولیج ملتی تھی یا کچھ سیکھنے کو ملتا تھا ان کے لیے تھا اب میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے کنٹینٹ کو روکے نہ اپنے کنٹینٹ کو یوٹیوب جیسے انسٹاگرام جیسے پلیٹ فرم پر آئیں بہت سار لوگوں سے میں نے بات بھی کی ہے ہم نے مجھے بولایا کہ سار ہم نئے سرے سے شروعات کریں گے تو بہت ڈیفیکٹ ہوگا کیونکہ یوٹیوب بہت ایک ڈیفیکٹ پلیٹ فرم ہے انسٹاگرام بھی ڈیفیکٹ ہے ٹک ٹھوڑا ایزی تھا لوگ جلدی اس میں پاپل ہو جاتے تھے اس کا الگوریزم بھی کچھ ایسا تھا تو بہت سارے جو بندے تھے وہ مجھے بولے ہیں کہ سر ہمیں کنٹینٹ ہمارا اچھا ہے تو ہم یوٹیوب پر کیسے آئیں ابھی ہم انسٹاگرام پر کیسے آئیں اس چیز کو جیسے ٹک ٹک ٹوٹلی بین ہو گیا ہے تو ان لوگوں کیلئے میرا میسیج ہے کہ آپ لوگوں کی ہلپ کے لیے سوپر اکھالسا ہمیشہ ہڑا ہے اگر آپ لوگ بڑی ایک کنٹینٹ بنانے والے ہو مجھے انسٹاگрахم پر مجھے یوٹیوب پر مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کے کنٹینٹ میں دم ہو گا تو میں آپ لوگوں کو رکنے نہیں دوں گا آپ کے کنٹینٹ کو میں یوٹیوب پر ڈالے ہو اور اس کو میں اپنے چینل پر اپنے انسٹاگرام پر اپنی پرسنل آئیڈنز پہ شیئر کروں گا تاکہ جارہ سے جارہ لوگ آپ کا کنٹینٹ دیکھ سکیں اور جو ہمارے دیش کا نقصان ہونے والا ہے کیا نقصان ہونے والا ہے ہمارے جو نوجوان بڑیہ کنٹینٹ بنانے والے تھے ان کو بچانے کا ٹائم ہے سو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہو آپ بھی کوشش کریں جتنے بھی بڑیہ کنٹینٹ والے ہیں اگر یہ یوٹیوب پر یا انسٹاگرام پر فیس بک پہ آتے ہیں تو ان کی جو ویڈیو سا اس کو جارہ سے جارہ شیئر کریں ان کو سپورٹ کریں اور جتنے بھی بڑیہ کنٹینٹ بنانے والے ہیں اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ ہیٹ ہونا چاہتے ہیں انسٹاگرام پہ ہیٹ ہونا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر دیں فیس بک پہ میرے پیچ پہ میسج کر دیں